بارالہ کاکر نے کہا ہے کہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر غور کر رہی ہیں پی آئی اے کی نجکاری اولین ترجیح ہے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے مختلف لائحہ عمل پر واضح کیا جائے گا پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی بیرونی سرمایہ کار مادنیات، ذراعت اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشرتی اقتدار کے فروغ کے لیے میڈیا کا کردار اہم ہوتا ہے پاکستان میں ہنروند اور ذہین افراد کی صلاحیتوں کو بروئی کار لانا ہوگا آئندہ برسوں میں دس لاکھ نرسوں کو تربیت دی جائے گی ہم نہ صرف خطے میں بلکہ بیرونی دنیا سے بھی سرمایہ کاری لا رہی ہیں